نفس کے اوپر لیپ کر لینا ہے سارے نفس کے اوپر یہ آپ جب لیپ کر لیں گے اس کے اوپر کوئی موٹا کپ لانے پیچھ لیں رات کو ایسے کر لیں اور سب کو اٹھ کے نفس کو جائے وہ آپ نیم درہ پانی سے باش کریں گے چند دن میں یہ چاہتا ہے کہ اس طرح اس کا نفس موٹا نمہ اور ٹائٹ ہو جائے اور سستہ ترین قسم کا ایک تیل بنانے کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں پیاز شامل ہوگا لیسن شامل ہوگا اس میں زیتون کا تھیل اور لونگ شامل ہوگا میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی مفید ہے سب سے پہلے ہم نے حون دستہ لینا ہے حون دستے کے اندر ہم نے لونگ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے لونگ اس میں ایڈ کرنے ہیں تین سے چار آپ لونگ ڈالنے ہیں اچھا یہ دیکھنے یہ لونگ کتنا پیار ہے اس کی کیپ چک کریں اس کی کیپ چک کریں اس طرح اس نے آپ کی پیاب کو کر دینا ٹھیک ہے یہ ہم چار لونگ اس میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح پیسیں گے جب یہ پاورٹ بن جائے گا تو اس کے اندر ہم تھوڑا ساز زیتون کا تھیل آئٹ کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم روگنے پیاز آئٹ کریں گے آپ اس میں پیاز جو ہے وہ فریش بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو روگنے پیاز نہ ملے روگنے پیاز ہم نے اس میں آئٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں روگنے لیسن آئٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ روگنے لیسن آگیا تھوڑا سا آپ نے ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح اس طرح سے کر لیں گے اور جو اس کا ارک نکل لیں اس ارک کو آپ سوڑا سا ایسے لیں یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑی سا مقدار میں تیار کیا ہے اس کو آپ نے اس طرح نفس کے اوپر لیپ کر لینا ہے سارے نفس کے اوپر یہ آپ جب لیپ کر لیں گے اس کے اوپر کوئی موٹا کپڑا لپیٹھ لیں رات کو ایسے کر لیں اور صبح اٹھ کے نفس ہو جائے وہ آپ نیم گرہ پانی سواش کریں گے چند دنوں کے استعمال سے آپ کو باہ کمال قسم سے ریزرٹس دیکھنے کو ملیں گے اور جن بزرگوں میں سختی ختم ہو گئی ہے تو ناو ختم ہو گئے ٹائمین نہیں ہے اس کے لئے بڑا اچھا سا انتاز کریں گے انشاءاللہ